کا کیا مطلب تھا دیکھئے ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھے شدید محبت کا یہ تخاذہ تھا کہ آپ بلکل پریشان ہوگا یہ خبر سن کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی ہے میں اس کو ختل کر دوں گا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسا موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا تھا تور پر کیا آپ کو تورت دے ویسے گئے ہیں تو مطلب وہ ایک دم ہوتا نا اچانک حادثہ ہونے سے آدمی کیسا پریشان ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کیفیت ہوگئی تب وہ وکر صدیق رضی اللہ نے معاملے کو تھنڈا دینے اور عمر جیسی شخصیت جو جس کیفیت میں چلے گئے تھے شدید محبت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ نبی دنیا سے چلے گئے وہ کہہ رہے تھے ہاں جیسا موسیٰ علیہ وسلم تور پر گئے تھے واپس آنے والے ویسے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وکر صدیق رضی اللہ نے ایک بڑا تاریخ خطبہ دیا تھا اور کہا تمن کانا یعبداللہ فائن اللہ حیلہ یموت کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد انتخال کر چکے ہیں قدمات وفات کر چکے مر چکے ہیں تاکہ لوگ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم کے جیسا تور پر نہیں گئے وحی لانے بلکہ آپ دنیا سے چلے گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا سمجھے رہاں تو آپ وفات پا گئے ہیں تب اوکر صدیق نے خود میں اور بھی آیتیں پڑھی اے نبی آپ بھی وفات پائیں گے انتخال کریں گے یہ بھی انتخال کریں گے جو کافر آپ کا مزاق بڑھاتے ہیں اس طرح قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں کہ محمد ایک رسول ہے اس سے پہلے کہیں رسول آئے اگر وہ انتخال کر جاؤ اور وہ شہید کر دی جائے تو کیا تم پلٹ کے چل داؤں گے اسلام سے کہیں آیتیں انہوں نے پڑھی اوکر صدیق نے جبھی خدبہ دیا وہ ابن خطاب کہنے لگے مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئے حالانکہ یہ پہلے سے قرآن میں تھی مطلب تھوڑا جو کیفیت تھی نا ذہنی میں پھر اس کے بعد وہ تھوڑے نرم ہوئے اور اس کے بعد پھر معاملہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو جیسا کسی کا انتخال ہو آپ کے چاہیدے کا اور کوئی آدمی بھاگ رہا ہے اور بڑا نہیں نہیں ان کو کچھ نہیں وہ اچھے فلا ہے تو ایک آدمی تھوڑا تھا تھپ تھپا کر وہ کر کے ارے حقیقت یہ کیا وہ انتخال کر چکے سمجھے نا وہ محبت وہ شدت وہ ذہنی کیفیت وہ اچانک جو ٹراؤما بولیں گے نا ایک دم جو صدمہ لگا آپ نے یہ پڑھنے سے پھر نیوٹرلائز ہوتے ہیں انہوں نے سمجھ گئے یہ وہی لانے نہیں گئے ہیں دنیا سے چلے ہیں بس وہ اسی کے لئے انہوں نے خدبہ بلایا اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ